اسلام آباد کے ریڈ زون میں جو بطری دہشت کردی کا مظاہرہ امران خان کی ٹائگر فورس نے کیا اور بشمول ان کے ساتھ جو اسلام آباد کے پولیس تھی وہ خاموش ہوکے تماشاں دیکھتی رہی اسلام آباد کی پولیس کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اسلام آباد کی پولیس تین چار گھنٹے سے تماشاں دیکھ رہی تھی آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ابھی بوری طور پر اچانک نہیں آئے یہ تین چار گھنٹے پہلے سے موجود ہیں یہ ناکامی ہے اسلام آباد کی پولیس کی یہ ناکامی ہے وزارت داخلہ کی اور سندھ ہاؤس پہ حملے کو ہم سندھ صوبے پہ حملہ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پترین مثال کبھی زندگی میں نہیں ہوگی کہ سرکاری املاک پر اس طرح دعویٰ بولا جائے اور جو کچھ دنوں سے تمہید باندھی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے وفا کی وزراء کی وفا کی وزراء فرما رہے تھے کہ ان کی اس قانون کے تحت سندھ کی پولیس سندھ ہاؤس میں تائنات ہے آج اس کا جواب پی ٹی آئی کے سملے میں جس میں پی ٹی آئی کے ایمین ایز موجود تھے پی ٹی آئی کے دو ایمین ایز جو اس پورے جو جہشت کردی کا یہ حملہ تھا اس میں موجود تھے دونوں کا تعلق کراچی سے ہے فہیم خان اور عطا اللہ ان کو سب نے دیکھا ہے آپ کی کیمراز نے دیکھا ہے اور وہی لوگ جب یہ اس طرح کی حرکت کر رہے تھے تو کیا اس ناواتی پولیس چھپ بیٹھی تھی تو جو فواد چودیس فرماتے ہیں کہ جی یہاں پہ قانون کی دجیاں اڑا کہ ہم پولیس لے کر آئیں آج اگر سندھ کی پولیس نہیں ہوتی تو جتنے بھی پیپلز پارٹی کی ایمین ایز ایمپی ایز یا منسٹر سندھ ہاؤس میں اپنی فیملی ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ لوگ اندر کھستے اور ان کی جان کو خطرہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عددی نمبر سے عمران خان شکست کھا چکا ہے اب وہ کلیش آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول کریٹ ہو کہ ہم بھی اس طرح کی نیچی حرکتیں کریں لیکن ہم کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں ہماری لیڈرشپ نے ہمیں کہیں کلیش کا پیغام نہیں دیا ورنہ یہ قوض ہمیں بتا دی ہم بھی اپنے ورکریں جمع کر سکتے تھے اور ان کی صحیح طریقہ دھلائی ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ ہماری لیڈرشپ کی طرح سے ہمیں منع ہے تو ان کی دھلائی ہم نے نہیں کی لیکن میں پھر یہ بولتا ہوں کہ عمران خان آپ کو شکست نظر آ رہی ہے اور آپ کو فوری طور پر مصطفیٰ ہونا چاہیے آپ کو استیفہ دینا چاہیے اور میں اپیل کروں گا اسلام آباد ہائے کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے جو آج ریڈ زون میں یہ کھلے عام دشت کردی کا واقعہ پیش آیا اس کا فوری طور پر نوڈس دلیں اور فوری طور پر جو بھی وفاق کی حضرہ ہیں اور جو بھی امیلس اس میں ملوث ہیں ان سب کے خلاف پرشاہ کٹا جائے اور ان کو فوری طور پر ارس کیا جائے ورنہ ابھی ہم پیسفل ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ اس طرح کے واقعات ہم بھی شروع کر دیں جو کہ ہم کرنے کے اس وقت موڈ میں نہیں ہیں کیونکہ ہماری ایڈرشپ کی طرف سے ہمیں منع ہے لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیا جائے جو بھی چیزیں ہیں وہ ایوان میں ہونی چاہیے ایوان کے اندر آپ نے آپ کو ڈیفینڈ کریں اگر آپ کے پاس جو بھی سوک کالل اکسیرت ہے ایوان میں لیکن اگر آپ نے جہاں بھی لوگوں کی فیملیز رہی ہوئی ہیں وہ آپ اس طرح کے دشت کردی کے حملے کیے تو گھر آپ کے بھی محفوظ نہیں ہوں گے پھر بنی گالا بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور پرائم سٹر ہاؤس بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے پھر دیکھتے ہیں آپ کو کون مائی کا لال بچاتا ہے تو برائے مہربانی شرافت سے بول رہے ہیں اس طرح کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے مجھے سر یہ بتائیے گا مجھے سر دونوں ایم ایس کہتے ہیں ہمارے یہاں اندر کمرے ہیں اور ہم بات کے جب سے ہم لوگ سندھ آؤس میں آئے ہیں سامنے آئے نا سر جب سے ہم لوگ سندھ آؤس میں آئے ہیں رہ رہے ہیں تو عمومن شام کو کوئی پیک کیا بندر کچھ آ جاتے ہیں تو وہ روز کی روٹین تھی آج یہ آگئے بیشو کوئی نہیں ہے لیکن اب اللہ کرے ایس کو بلندھمات مجھے سر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں ہم دونوں کراچی سے ایم این اے ہیں اور ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے کئی دنوں سے ہم تو اندر آنے کے لیے آئے تھے جب روکا گیا تو ہم نے اسی میں انہوں نے جو بکن کی ہوئی ہے اس کی رسیدے دکھا دیں جو ان کے رومز یہاں بکن ہیں وہ دکھا دیں اچھا اس کے لئے جو باقی لوگ آئے تھے وہ کیوں گے بھراتی تھے اچھا میمن صاحب یہ بتائیے گا میمن صاحب یہ بتائیے گا ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی ہے وہ ہمیں یہاں پر ہلڑ بازی کرتے ہیں نظر آئے بقیادہ طور پر اسی لہوز کا دروازہ توڑا گیا کیا کہیں گے کیا کیوں ایکشن لیلے جاریت انفرچنیٹلی عمران خان نے قوم کو رولایا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان اور اس کے جو چند بچے ہیں ارکان وہ رو رہے ہیں یہ جو شکست خوردان آسر ہوتے ہیں وہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جن کو اپنی پتہ کا پتہ ہوتا ہے وہ ایوانوں کا انتظار کرتے ہیں اگر امنیس کا تاثر دیں گے امنیس سر بلیادی سوالات سے یہ ہے کہ جو فیصلہ ایوانوں میں اور پارلمنٹ میں ہونا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سڑک پر فیصلہ عمران خان کیوں کرانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی شکست نظر آ چکی ہے کیونکہ عمران نیازی کو پتہ ہے کہ جو اس کی بیسہ کیا تھا ہی وہ ختم ہو گئی اور جو یہ دو چار دن سے یہ لوٹے چھوٹے کی یہ ڈراما چلا رہے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں کہ عمران خان پنجاب کے پی ایم لن کے ایم پی ایس کے ساتھ ملتا ہے ابھی گوگل کریں کہ عمران خان کی اور بولتار کی کتنی میٹے کے ہوئی ہیں پی ایم لن کے ارکان اسمبلی جو کہ پی ایم لن کی ٹکٹ سے جیتے اور پنجاب کے رکن اسمبلی ہیں جب وہ ان سے ملے تو وہ جائز ہے اور اگر کوئی اور پارٹی ان کے ایم لنے سے ملے تو وہ ناجائز ہے اگر یہ لوگ پی ایم لن کے ایم پی ایس کے ساتھ پرائیم لن سے میٹنگ کرتا ہے وہ بقال ان کے وہ مفت میں آگئے اور جو یہاں پہ عمران کی اصل اس کی غلط پولیسل جاتے پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے یا پی ٹی آئی سے انعراف ہے تو وہ جو ہے پیسوں میں خرید ہو رہے تھے سارا سارا پنجابی جھوٹے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو انقریب عمران خان کی جگہ کسی اور جگہ دیں امنیس کو کیا تحفظ دیں گے امنیس کو کیا تحفظ دیں گے کیونکہ ان کا جو ابھی حالات ہے وہ بہت خراب ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ ملے ہیں ان کو کیا گرنٹی دیں گے جو اور تو ڈھرے ہوئے ہیں میں نے اپنے لوج میں پیسفلی رہ رہا تھا جیسا ہی اسلام آباد کے پارلیمنٹ لوجز پہ جو کہ اسلام آباد پولیس کے گلو بٹوں نے حملہ کیا اور جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ لوجز میں امنیس کو زدو کوب کیا ان کو زخمی کیا یا آگر رفیولہ صاحب سامنے کھڑے ہوئے ان کو ڈنڈے لگے ہیں باجہ سعید رفیق صاحب کے پیر میں چھوٹ آئیے تو جب پولیس آپ کی جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہے جب پولیس آپ کی پی ٹی آئی کے کہنے پہ لوگوں کے لئے تشدد کرے اور تشدد کے لئے راہ ہموار کرے تو ظاہر ہے ہمارے جتنے امنیس یہاں سے انہوں نے سندھ چیپنس سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سندھ ہاؤس پہ بنا دی جائے اور سندھ ہاؤس پہ یہ انٹائٹلڈ بھی ہیں اور یہ لوگ سندھ ہاؤس میں ان کو سیکرنٹی فرام کی گئی ہے لیکن انفرچنٹلی جو اس وقت جو بھی شیطانی دماغ عمران خان کا چل رہا ہے اور جس پینک میں موجود ہے وہ اور جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے میں سمجھنا ہوں کہ یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تصادم کی ساسد ہو تاکہ بات ووٹنگ تک نہ آئے ہم لوگ جتنے پارٹیاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ تصادم نہ ہو فیصلہ ایوان کے اندر ہونا ہے